اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سے خیریہ ساؤں گے میں بہت اچھی ہوں میں نے آج آپ کے لئے بہت مزید کی رسپ لی کر آئی ہوں اس لئے سب سے پہلے میرے چینل کو سسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں آج میں آپ کے لئے پن ونس لے کر آئی ہوں بہت مزیدار ہیں بہت کرسپی ہیں بہت جوسی ہیں اب اس کو زو ٹرائے کریے گا چلیں ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ڈیڈ کپ میدہ لیا ہے میدے کے ساتھ ہی میں نے چار چمچ کوکنگ آئی لیا اس کے ساتھ میں نے نمک لیا ہے جو تھوڑا سا ہے ہس بزائی کا آپ اپنے ساتھ سے دالیے گا سب سے پہلے ہم اس میں نمک آئیل ایٹ کر دیں گے آئیل ایٹ کرنے کے ساتھ اس میں نمک آئیٹ کرنے کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے مکس اس کو ہم آٹے کو جو ہے ہمیں سوفٹ نہیں رکھنا تھوڑا ہارٹ رکھنا ہے یہ بہت مزے کے بنتے ہیں جتنا ہارٹ رکھیں گے اتنے زیادہ اچھی روٹی بنے گی اتنے اچھے ہی ہمارے پین لیس بنے گے پین ویلز بہت مزے دار ہوتے ہیں بہت اچھی ڈیش ہوتی ہے اس کو نارمل آپ کھانے میں یوز کر سکتے ہیں لنچ میں بیک فاس میں سکول لنچ میں بھی بچوں کو بھی دے سکتے ہیں اس طرح دیکھیں ہمارے ٹکو گونڈ رہے ہیں پہلے ہم سب سے اس طرح کریں گے اور اس کو مٹھی میں لے کے دیکھیں گے یہ بلکل آ رہا ہے ہماری مٹھی میں تو پھر اس میں پانی ایٹ کریں گے پانی ہم بلکل کم کم ایٹ کریں گے میں نے ڈیڑھ کپ میدہ لیا ہے اس میں تقریباً میں نے آدھا کپ بھی پانی دالا ہے زیادہ ہے پانی مت لیجئے گا پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ہمیں مکس کرنا ہے زیادہ نہیں پانی میں نے نورمل لیا ہے جو ہم نورمل گھر میں پانی یوز کرتے ہیں نہ یہ تھنڈا ہے نہ یہ گھر میں ہم بلکو ٹھیک پانی ہے اس طرح دیکھیں ہم اس کو اچھی طرح سے گونڈ لیں گے گونڈنے کے ساتھ ہی ہم اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ریلیکس ہونے سے رکھ دیں گے دیکھیں مکے مکے ماریں گے ہم اس کو اور اس میں پلیٹ دکھیں گے اگر پلیٹ نہیں ہے تو چاپنگ بیک جو مل جاتے ہیں اس میں پیک کر کے اس میں رکھ دیں گے تاکہ اس میں کوئی ہوا نہ جائے اور ہمارا میدہ تھوڑا سکت نہیں سوفٹ ہو جائے اس طرح اوئل لگایا ہے میں نے اوپر نیچے اور میں اس کو پیک کر کے رکھ رہی ہوں آپ بھی اس طرح اس کو دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ اس کے دنر کوئی ہوا نہیں جائے یہ بہت مزیدار رسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا میرے چینل کو سسکائب بھی کر دیے گا میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیے گا اب یہ میں نے دو آلو لیے درمیانی سے اس کے دو آلو ہیں جن کو میں نے اوپاہل کر اچھا ہوا میچ کر لیا اس کے ساتھ یہ اڈرکا پیسٹ لیا ہے جن کو اس کے رشے بھیاریں Only two-four of ouroral اچھ کے ساتھ اس کے ساتھ ا tragen جس کو میں نے اوپاہل کر نمک کے ساتھ فی rattرہ کر لیا کیسے اس کے ساتھ ہی میں نے مونا کٹا ز grandfather پیسی بھی مرچے ہیں کٹی مرچے ہیں چاٹ مسالہ یہ ایک چمچ لیا اس کے ساتھ آدھی چمچ میں نے کالا نمک گرم مسالہ ہلدی اور نورمن نمک جو ہوتا ہے ہمارا یہ آدھی ٹی سپون لیا ہے ٹیک ہے مسالے آپ اپنے حساب سے دال لیے گا سب سے پہلے میں کوکنگ آئل دالا ہے سوی سپلین دو چمچ کوکنگ آئل دالا ہے میں نے آئل دالنے کے ساتھ اس میں میں نے زیرہ ایٹ کر رہا ہے زیرہ میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی آدھا چمچ زیرہ لیا ہے میں نے سفیز زیرہ اس کو تھوڑا گولڈن سا کریں گے اس کے ساتھ ہم اس میں ادھرکا پیس دال دیں گے ہم ادھرکا پیس فیش لیں گے جتنا فریش لیتے ہیں اتنی زیادہ ان کی خفیو اور مزیدار ذائقہ آدھا ہے تو اس لیے آپ فریش ہی ادھرک لیجئے گا یہ آدھی چمچ میں نے ادھرک لیا ہے میں دو آلو کے بنا رہی ہوں اس آپ سے اگر آپ زیادہ آلو لیں تو آپ اس کے ساتھ سے مسائل لیجئے گا اپنا اس طرح درک کو ہم دیکھیں سوڑے کر لیں گے اس کے ساتھ ہم اس میں اس میں ہم پتوالی پیاز ایٹ کر دیں گے جو میں نے تین پتوالی پیاز لیں گے ان کو ایٹ کریں گے تو دو سے تین سیکنڈ تک ہم اس کے ساتھ ہی بھونیں گے یہ بہت مزید کی رسپی آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اب اس میں آپ اپنی پسیوی مرچے چاٹ مسالہ کٹیوی مرچے نمک گرم مسالہ حالدی یہ چیزیں دیکھیں مسالے اس میں ڈال دیں گے اپنے مسالے مرچے وغیرہ اپنے ساپ سے ڈالیے گا دو سیکنڈ تک میں اس کو کروں گے اس کے ساتھ میں اس میں ہری مرچے ایٹ کر دوں گے اور اپنی چھکنہ ایٹ کر دوں گے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کبھی انڈ فاکس میں آپ نے رسپی ٹرائے کری تو آپ کو کیسے لگی اس کے ساتھ ہی دیکھیں میں نے اس میں ہری مرچے ایٹ کر دیئے ہری مرچے آپ کے اوپر ہے اگر آپ ڈالہ نہیں چاہتی تو آپ میں ہی داریں اس کے ساتھ ہی دیکھیں میں نے چکن ایٹ کر دیا ہے یہ میں نے تقریباً آدھا باؤ جتنا چکن لیا ہے اس کو میں نے کاری مرچے نمک دال کے بائل کر لیا تھا اس کے ساتھ اس کے رشے کر لیا ہے اس کو اچھی طرح مکس کر رہے ہیں دو سے تین سیکنڈ تک اس کے ساتھ ہی ہم اس میں اپنے آلو ایٹ کر دیں گے دو درمیانے سائز کے آلو لیے تھے میں نے جن کو نمک دال کے بائل کر لیا تھا اس کے ساتھ میں نے اس کو ملکل اچھی طرح سے چمچ کی مدد سے پیچ دیا ہے اب اس آلو کو ہم اچھ طرح اس میں مکس کر دیں گے اگر آپ کا نمک کام ہے تو آپ اس ٹرم پر نمک چک کر کے ڈال سکتے ہیں میں نے توڑا ہی نمک ایٹ کیا ہے کیونکہ میں نے آلو میں اور چکن میں ایٹ کر دیا تھا اگر آپ کو نیبو چھوٹا ہے تو آپ ایک نیبو لیجئے گا اس طرح ہم اس کو مکس کر دیں گے اب سٹفنگ کو نکال کے الگ پریٹ میں رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے تھنڈا ہونے کے ساتھ ہم اس کو یوز کریں گے اب ان کو الگ پریٹ میں نکالیں گے میری رپک کی تیار ہو چونکہ نمک چیک ضرور کر لے گا نمک برچ ہے اب اس کے ساتھ دیکھیں میں نے چار چمچ میدہ لیا کٹوری میں اس کے اندر میں نے آدھا کا پانی نیٹ کیا ہے اس کو مچ ترہا مکس کر لوں گی اس کو مجھے لکوٹ ٹائپ بنانا ہے کیونکہ ہم آٹا جو پین ویلز بنائیں گے تو اس میں ہم اس کو ضرور پڑے گی یہ اس طرح اتنا گاڑا رکھے گا سے زیادہ پتلا ہونے کے اتنا پتلا دیکھیں رکھنا ہے ہمیں گاڑا نہیں اب میں نے تیل گرم ہونے کے لیے اب میں نے اپنا آٹا لیا اس کے میں نے دو اس سے کل لی اب اس کی دو روٹی بھیلیں گے نورمل روٹی سے بھیلتے ہیں اس طرح بھیلیے گا ویسے اس میں درسٹنگ آٹا کی ضرورت نہیں تھی پر میں نے اس میں کر کے دیکھا تھا کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا آٹا جو ہے میرا چپک جائے گا پر میرا آٹا چپکا نہیں کیونکہ ہم نے آئل زیادہ یوز کیا ہے اس طرح دیکھیں اس کی نورمل آٹے کی روٹی بنا لیں گے جیسے ہم سموزے وغیرہ پٹی کی نہیں بناتے ہیں تکنی پتی ہے اس کو موٹی نہیں رکھیں گے پھر میں ڈیا ویسے پھلی ایسے پیں ڈال ہوں پھر میں ٹھیک روٹی کو گہ لیا پھر میں جانے پھر میں پھر میں پھرام پھر میں دیکھیں دیکھیں اس طرح ڈالو کو ہمש成 کو مچھی طرح سے پین کر کے ڈالیں گے موٹ کرنے trust اس کے سائے کا بہت مزیدار ہو جائے گا آپ چاہیں تو اس میں چیز آپ دیکھیں سائٹ کا جو بچا ہے اس میں میں اپنی میں دیکھیں جو میں نے لائی بنائی ہے اس طرح میں اس کو چھپکا دوں گے تاکہ یہ بیچ میں سے نہ نکلے اور اچھے طرح سے جھوٹ جائے یہ دیکھیں اب اس کو میں اچھے طرح اپنے ہاتھ دونوں ہاتھوں کے مدد سے لمبا کروں گی جتنا لمبا ہو سکتا ہے اتنا لمبا کریں گے وہ سائٹ میں سے ہم اس کو دون طرف سے پول کر دیں گے تاکہ ہمیں یہ آمزہ جو ہے علو کا اس میں سے باہر نہ نکلے یہ بہت مزید کی ریسپی آپ اس کو ضرور ڈرائے کریے گا مجھے ضرور بتائیے گا اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو پلیس لائک کر لیے گا میرے چینل کو سسکرائب کر لیے گا اس طرح دیکھیں ہم اس کو رنگ بنا رہے ہیں میری چھوٹی تیز نہیں تھی اور چکن کے پیسی سے اس لیے مجھے کاٹ چکنے میں توڑی پروپلوم ہو رہی ہے چھوٹی تیز لیجئے گا تو آپ کو ٹھیک کٹیں گے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے اس کو لے کر ہاتھ کی مدد سے پھیلا لیں گے تاکہ ہمارے پین ویلز جو ہے بہت مچھے لگیں اور بہت مزیدار لگیں یہ دیکھیں میں نے سارے ایک پین ویلز جو ہے بند گئے اور میں دوبارہ جو میرے بچی ہوئی روٹی اس کو میں بچی طرح بیل رہی ہوں اس کے ساتھ دیکھیں میں نے دوبارہ سے اس طرح آمیزے کو لگا رہی ہوں پھر اس طرح ہی پولڈ کریں گے جس طرح ہم نے پہلے پولڈ کیا تھا اور لاس میں اپنے آٹے کی لائی چھوٹ میدے کی لائی ہم نے بنائی ہے اس کو چپکانے کے اس طرح لگا جائیں دیکھیں اب یہ بلکل چپک گیا ہے اس کو پھر ہم نمبہ کریں گے نمبہ کرنے کے ساتھ ہی دیکھیں اس طرح کر دیا ہم نے اور سائٹ میں سمجھے کے پولڈ کر رہے ہیں تاکہ ہمارا ہٹا جو ہے ہمارے میدے دیکھیں اس طرح ہم چھوٹی کی مدد سے اس کو کٹیں گے تیز چھوٹی لیجئے گا بیدی چھوٹی تیز نہیں ہے اس نے مجھے کٹنے میں پھر پروپلم ہو رہی ہے پھر اس طرح دیکھیں ہاتھوں کی مدد سے ہم اس طرح کر دیں گے اس کو اچھا سا شیپ دے دیں گے یہ بہت مزگی بنتے ہیں بہت گریس بھی بنتے ہیں سائٹ میں سے یہ سافٹ ہوتے ہیں بیش میں سے سافٹ ہوتے ہیں سائٹ میں سے بہت ہوتا 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 ہے اب اس طرح دیکھیں بچے بھی میدے جو ہے ہمارے اس میں ہم ڈبو ڈبو کے اس کو پورے کچھ ترہا میکس کریں گے اور آٹے کو داال کر پھر نبز ہے ہم نے پورے میدے کا اندر ڈپ کر رہا ہے اور پھر اس کو ہم فرائے کر رہے ہیں نورمال جس طرح ہم پکوڑے وغیرہ فرائے کرتے ہیں یہ توٹیں گے نہیں اس میں سے ہمارا باہر نہیں نکلے گا اب سب پینٹ بھی سمجھ اس میں ڈالیں گے اور فرائے کریں گے جتنے آ جائیں گے ہماری کڑائی میں میں نے تقریباً ڈیڑ کا کوکنگ وائل لیا ہے یہ ہمیں ٹپ فرائے کرنا ہے شلو فرائے نہیں کرنا اس طرح دیکھیں ہم اس کو پلٹ کر رہے ہیں بہت مزید خوشبو آ رہی ہے اب یہ گولڈن براؤن ہو جائیں گے جب اندر سے تو ہم اس کو چھاند کے باہر نکال لیں گے تاکہ اس میں کوئی آئل ہمارا نہ رہا ہے یہ بہت مزید کی ریسپی ہے آپ اس کو زور ڈرائے کریں مجھے زور بتائیے گا یہ دیکھیں کتنے خوبصورت کلر جیسے یہ بنتے جا رہے ہیں ان کا کلر کتنا خوبصورت ہوتا جا رہا ہے اس طرح ہم فرائے کرتے رہیں گے اور کوئی چلاتے رہیں گے تاکہ ہمارے پلٹ لیپس جو ہیں جلینا یہ دیکھیں پلٹ لٹ 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 رہے ہیں اس طرح ہم دیکھیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگی میری رسپی آپ کو میری رسپی پسند آیا کرو تو پریس لائک کر دیا کریں میرے چینل کو سسکرائب کر دیا کریں دیکھیں میرے بچے ہوئے بھی تیار ہونے والے ہیں سیف گولڈن براؤن تک ہمیں پکانا ہے سائٹوں میں سے سیف آئیڈری کلار رہے گا بیچ میں سے گولڈن براؤن ہو جائیں گے تو ہم ان کو چھاند کر نکال لیں گے ان کے ہمیں آئی لینگ چاہیے اس طرح دیکھیں میرے کو سافٹ اور قرارے قرارے بنیں گے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرے پن ویلز کی رسپی کیسے لگی میری ویڈیو دیکھنے کی نئی شکریہ اللہ حافظ